بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب رمضان مبارک بہت مبارک ہو اللہ میں یہ مہینہ سب کے لئے بہت بابرکت گئے آج میں آپ کے لئے دیکھیں آئی ہوں شاشلک سٹکس جس کے لئے میں چاہئے باللس چکن ٹو انینز میں لئے ہیں بڑی سائز میں کٹکی ہیں شملہ میرچ نمک گرہ مسالہ فوڈ کلر میں نے لیا ہے اورنج کلر کا اچھ پوٹی مرشلی ہے جی اور منیلی ایڈک کا مسالہ سویا سوس ادھر کرش کیا ہے اور لیمن ہاف لوں گی یوگرٹ ڈالیں گے اور گارلی کا پیسٹ گارلی کا پاورڈر میں اس میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے جو پولنے چکن تھا اس کو ہم نے دھو کے ساف کر لیا ہے اور یہ سارے مسالے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جنجر یعنی یہ ادھرک جو میں نے اس کو کرش کر لیا تھا پھر ہم سویا سوس ایڈ کریں گے یوگرٹ ہم ایڈ کریں گے اور ہم اس میں گارلک کا میں نے اس میں پاورڈر مکس کیا ہے ان سارے چیزوں کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ہم اس کے اندر ہاف لیمن سکویز کریں گے یہ بہت مزیدار بنتی ہیں اور رمضان کے لئے سپیشل آپ کے لئے میں یہ ڈیش لے کے آئی ہوں آپ افتاری میں بنائیں آپ کو بہت مزا آئے گا آپ کے گھر والے خوش ہو جائیں گے اور یہ بہت لائٹ ہوتا ہے ہیوی بھی نہیں ہوتا یعنی افتاری کے لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ افتاری تنی لیٹ ہوتی ہے اور پھر سہری میں ٹائم کام ہوتا ہے اور ہگر ہیوی چیزیں کھا لی جائیں تو پھر حضم نہیں ہوتی اور سہری کرنے میں مشکل ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے انیون ایٹ کیے ہیں اب میں اس کے اندر شمرا میرچو ہے اس کے بڑے بڑے پیسز کیے تھے وہ ایڈ کر دوں گی ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اگر آپ اس کو مسالہ لگا کے رات کو رکھتیں اور صبح بنائیں یا اگر آپ نے شام کو افتاری سے دو تین گھنٹے پہ لگا کے رکھتیں تو اس کا مسالہ اس کے اندر بہت اچھی طرح رج پس جائے گا جس سے فلیور بہت اچھا آئے گا اب میں نے اس کو سٹکس کے اوپر لگا لیا ہے میں اپس کرل پین ہے میں اس کے اندر کر رہی ہوں نہیں تو آپ اوون بیک بھی کر سکتے ہیں نارمل پین میں بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم آئل ایٹ کریں گے آئل ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ پین کو اشتا گرم کر کے پھر ہم نارمل ہیٹ کر دیں گے اور اوپر سے دھک دیں گے آپ فائف تو ٹین منٹ اس کو دھک دیں گے نارمل ہیٹ پہ اور پھر آپ اس کو چیک کریں اس کی سائیڈ دیکھیں کلر کتنا پیار آگیا ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اس کی سائیڈ چینج کر کے تاکہ دوسری سائیڈ پہ بھی پھر ہیٹ لگ جائے اور یہ بہت ڈیسٹی بنتی ہیں اب ہماری شاشلک سٹکس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم سرف کریں گے میں نے ساتھ فرائز رکھے ہیں کیچپ ہے اور آپ کو جونسی سوس پسند ہے وہ ایٹ کر لیں اور اس کو ضرور ٹرائے کریں اور بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کسی لگی ہے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ